نمسکار دوستو ایس ایسی گیمز کے یوٹیوب چینل پر میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنرل اویننس کے ٹاپ ٹین موسٹ ایمپورٹن کیوشٹن بتائیں گے جو کی لگ بگ سبی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں دوستو آپ چاہے کوئی سبی اگزام دیں آپ کے اگزام میں یہ سبی پرسن بار بار دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو ان سبی پرسنوں کے دیان سے دیکھیں گے ساتھ ہی یاد کرتے ہوئے چلیں گے آئیے آج کے پہلے کیوشٹن کی طرف چلتے ہیں جو کی اس طرح سے ہے کہ راستر گان سروپتم کی سردیویشن میں گایا گیا تھا اپسن نمبر اے جنوری انیس سو پچاس اپسن نمبر بی بائیس مارچ انیس سو سیتالیس اپسن سی ستائیس دسمبر انیس سو کیارہ اپسن نمبر دی چوبیس جنوری انیس سو انچاس دوستو اس کیوشٹن کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا ستائیس دسمبر انیس سو گیارہ جی دوستو ستائیس دسمبر انیس سو گیارہ کو کانگریس کے کلکتہ دیویشن میں راستگان سروپتم گایا گیا تھا اس فائنٹ کو ابھی آت رکھیں گے آئیے آج کے نیکس لوشٹن کی طرف چلتے ہیں جو کس طرح سے ہے پنچائیتی راج ویستہ کو سمیدان کی کس انسوچی میں رکھا گیا تھا پنچائیتی راج ویستہ کو سمیدان کی کس انسوچی میں رکھا گیا تھا اپسن اے آٹھویں انسوچی میں اپسن بی نوی انسوچی میں اپسن سی دسویں انسوچی میں اپسن ڈی گیارہمی انسوچی میں اس کیوشن کا جو رائٹ آنسر ہے جائے گا آپ کا اپسن نمبر ڈی گیارہمی انسوچی میں رکھا گیا تھا پنچائیتی راج ویستہ کو جو کی لگ بگ دوستو بھاگ نوے میں آتا ہے سمیدان کے وہ ساتھ ہی آرٹیکل نمبر 243 میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں بھارت کا ایک ماتر سکری جوالہ مخی کون سا ہے بھارت کا ایک ماتر سکری جوالہ مخی کون سا ہے اپسن اے ہیو لک اپسن بی نارکونڈم اپسن سی بیرندیب اپسن ڈی وائپر جو رائٹ آنسر ہے وہ جائے گا آپ کا اپسن نمبر سی بیرندیب اپسن ایک ماتر سکری جوالہ مخی ہے جو کی اینڈوان بار میں رستیت ہے آئیے نیسٹ کوشن دیکھتے ہیں نیسٹ کوشن جو ہے وہ اس طرح سے ہیں بھارت و چین کے بیچ سیل صددان پر ہستاکچر کب کیے گئے تھے بھارت و چین کے بیچ سیل صددان پر ہستاکچر کب کیے گئے تھے اپسن اے انیس سو سیتالیس اپسن بی انیس سو انچاس اپسن سی انیس سو چھپن اپسن ڈی انیس سو چوبن انیس سو چوبن جو جلائیٹ انسل ہے دوستو وہ ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر ڈی انیس سو چوبن جی دوستو انیس سو چوبن میں بھارت و چین کے بیچ پنچ سیل صددان پر ہستاکچر کیے گئے تھے جس میں کی چائنہ چائنہ کا تبت بھارت کو لے کر سمجھوتا ہوا تھا سو شکن اگرانو سریر میں کونسی گرنتی بیدی ہارمونز کا رساب کرتی ہے اس کا جو اپسنس ہیں اپسن یہ ہے ادیوک گرمتی اگنیا سائے گرمتی اپسن سی جنن گرمتی اپسن نمبر دی پیوز گرمتی ان کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کا ہونے والا ہے ہارمونز کا سرامل کرتی ہے پیوز گرمتی دوستو پیوز گرمتی کو ماسٹر گرمتی بولتے ہیں یا پینیل گرمتی بھی بولتے ہیں جو کی دیماغ کے نچلے حصے میں ہوتی ہے جوٹے سے بھاغ میں ہوتی ہے نیچ پیوشن دیکھتے ہیں جون پرت کس منڈل میں پائی جاتی ہے جون پرت کس منڈل میں پائی جاتی ہے اپسن اے چوب منڈل میں اپسن بی سمتاپ منڈل میں اپسن سی آئین منڈل میں اپسن نمبر ڈی پرکاس منڈل میں جوٹے سے ان کا دوستو جو آنسر ہونے والا ہے ہو جائے گا آپ کو اپسن نمبر بی سمتاپ منڈل میں پائی جاتی ہے سمتاپ منڈل کے مد دواغ میں سمتاپ منڈل کے جو مد دواغ ہوتا ہے وہاں پر پتلی سی لیئر ہوتی ہے جون کی اسے کو اسے پہ پائی جاتی ہے نیسٹ کیوشن دیکھتے ہیں مانو دورہ سرپتم کس دہاتو کا پریوک کیا گیا تھا مانو دورہ سرپتم کس دہاتو کا پریوک کیا گیا تھا اپسن اے لوہا اپسن بی جستا اپسن سی تامبہ اپسن ڈی پیتل اس کیوشن کو دوڑائٹ آنسر آپ سبی کو پتا ہوگا اپسن نمبر ڈی تامبہ دوستو یہ کیوشن بھی اگزام میں کافی بات پوچھے گیا ہے دوستو کافی امپورٹنٹ ہے کانگریس کے کراچی عدیویشن کی دیکھشتہ کس نے کی تھی کانگریس کے کراچی عدیویشن کی دیکھشتہ کس نے کی تھی اپسن اے مہاتمہ گاندی اپسن بی سوہر چندر بھوز اپسن سی جواہلال نہیرو اپسن نمبر ڈی سردار بللہ بھائی پٹیل دوستو اس کیوشن سے لیٹر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کراچی عدیویشن جب ہوا تھا کانگریس کا جس کا یہ لیڈر سیپ سردار بللہ بھائی پٹیل نے کی تھی اسی میں جواہلال نہیرو نے سنویدھان کا جو پراروح پہ اسے تیار کیا تھا اس میں تیار ہوا تھا آئیے نیچ کسین دیکھتے ہیں نیچ کسین جو ہے اس طرح سے ہے کہ بھیم بیٹکا کی گفائیں کہاں ہیستی تھے ہیں بھیم بیٹکا کی گفائیں کہاں ہیستی تھے ہیں اپسن اے مدی پریس اپسن بی راجستان اپسن سی چھتیز گڑ اپسن دی گجرات اپسن کا جو رائی ٹانسر ہو جائے گا اپسن نمبر اے مدی پریدیس مدی پریدیس کے جائے سین جیلا کہاں جائے سین اس جگہ پہ بھیم بیٹکا کی گفائیں دیکھی جاتی ہے نیچ کسین لیکھتے ہیں ایسی ای آر ٹی کی ستاپنا کس ورس ہوئی تھی این سی ای آر ٹی کی ستاپنا کس ورس ہوئی تھی اپسن ہے ٹی سی سو سیتھالیس بی انیس سو پچاس سی انیس سو ایک سٹ دی انیس سو پینسٹ بھی انیس سو سٹ اپسن کو جو رائی ٹانسر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر سی ہو جائے گا انیس سو ایک سٹ ندس سو اکسٹ میں دسمبر انیس سو اکسٹ میں ستاپنا ہوئی تھی اور دوستو جو آپ سے نمبر ڈی دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ والا اس دن جو ہے بی ایسے ستاپنا ہوئی تھی اس ورس میں آج کے ہمارے جو کیوششن سے یہی پسند آفت ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ہمارے سارے پرسند اچھے لگے ہیں تو ویڈیو کو لائک دیرو کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبانا مت بھولیا گا جانے بات دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں